اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہی را فیسے ہوں گے جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے اپنی زندگی کو برپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے زندگی کا مزہ اسی چیز میں اپنی زندگی کو برپور طریقے سے انجوائے کیا جو ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک ولوگ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے گا اچھا لگے یہ خوبصورت سا گھر پہاڑوں کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھا روم ہوم ٹوبر دے رہی ہوں میں آج آپ کو اپنے گھر کا دیکھ سکتے ہیں یہ باہر کے دوبارے ہم کلر کروایا گیا ہے بلو اور یلو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ہم انٹر اور بیک سائیڈ سے میں نے ہوم ٹوبر دینا سٹارٹ کیا یہ ہمارا واش روم ہے اور واش روم کا کلر ہے ہمارا بلو اور وائٹ اور یہ راڑ رکھا گیا ہے پہنی کو گرم کرنے کے لئے کیونکہ یہاں پہ سردی کافی ہوتی ہے تو ضرورت پڑتی ہے اور لوگ اچھے لگے تو لا شکر کمیں سبسکرائب کرنا اور نہ بھولیے گا میں نے چینل کا اور یہ روم ہے ایک یہ بابی کا روم ہے تو دے سکتے ہیں اس میں یہ ڈبل برڈ لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے دراز برہ رکھے گئے ہیں جو کہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے اور یہ سامنے اس کے ساتھ ہی ہیں سارا کچھ حال ماری ہو گئے اور یہ فلاور مجھے بڑا پسندہ جو لگایا گیا ہے اور یہ ان کی چیزیں کل کی جو پیکنگ ہوئی ہے تو وہ پڑی ہوئی تھی یہ ہمارا پرسٹ روم سٹارٹ ہوتا ہے جیسے انٹرل ہوتے اور یہ سیکنڈ روم ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں برڈ لگایا گیا سنگل اور ڈبل دنیا اور اس کے اوپر سے چادریں اگر اٹھائی مئی تھی کیونکہ ہم یہ چلے جانا ہے تو ہم گدے سے چادروں اٹھا کے آتے ہیں تاکہ ڈیسٹ کرانا پڑ جو سامنے ونڈوز سے بہت پیارے نسا رہا تھا اس روم کا بھی اور یہاں پہ ساتھ میں ایک ڈریسنگ ٹیبل رکھا گیا ہے سوفا اور یہ سنگل بیڈ لگایا گیا ساتھ میں اور یہاں سے بائے نکلتے ہیں تو یہ ہمارا ڈرائنگ روم آ جاتا ہے ڈرائنگ روم میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ سامنے کا ایریا ہے اس میں سوفے لگائے گئے ہیں اور ساتھ میں ٹیبل رکھا گیا ہے کھانے کا جو لوگ میری چینل پر نئے آئے ہیں لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولی اگر میری چینل کو دو سوفا سیٹس میں آرام سے آگئے تھے تو اور یہ سامنے کا ایریا دیکھ سکتے ہیں خوبصور سا نظارہ بھی ہوتا ہے تو یہ بڑا مجھے پسند ہے یہ بڑی جگہ بہت سکون آتا ہے اس میں اور مزہ بھی بہت آتا ہے اور یہ ہمارا روم ہے جس میں کافی گند پڑا ہوئے اس ٹائم کیونکہ یہ ساری چیزیں پیک کر کے رکھی ہیں کل جانے کے لیے اور یہ ایک عدد علماری اور اس کے ساتھ ہی شوکس بھی رکھا گیا ہے جس میں ہم پرانے شانے برتر رکھ لیتے ہیں اور ایک فریج بھی رکھی گئی ہے اور یہ میرا بیڈ ہے اور یہ سامنے کا ونڈو کا نظارہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے صبح اٹھ کے جب دیکھیں اور یہ باہر جو پانی کی جگہ بنائے گی ہے دیکھ سکتے ہیں ہٹے کو لگا کے اس پر کلر اگرہ ہم رکھتے ہیں پانی بھر کے جو لائے جاتا ہے پینے کا یہاں پہ بہت مزہ آتا ہے یہاں کا پانی بڑا تھنڈا ہے اس پر سے تو کولر میں تھنڈا رہتا ہے تو ہم کولر میں ہی ڈال کے رکھتے ہیں یہاں پہ لوگ دوسری چیزوں میں رکھتے ہیں اور یہ ہمارا کچھن ہے کچھن دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا ہے پہ بہت ہی خوبصورت سا ہے بس آرام سے اور یہ گیس کا چولہ اور ساتھ میں الیکٹرک چولہ بھی رکھا گیا اور یہ یہاں پہ ونڈو کا مزارہ بھی ہمارے گھر میں سب سے زیادہ ونڈو ہیں جو کہ بہت ہی مزہ آتا ہے صبح اٹھ کے دیکھیں ونڈو سے تو سکون دیتی ہیں کافی زیادہ اور یہ کچھن ساف سترہ ہو چکا تھا اور اب چلتے ہیں اب بو کے روم کی طرف اور یہ ہمارے پاپا کا روم ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈبل بیڈ لگایا گیا اور ساتھ میں سنگل بیڈ کوئی ممان گیرہ بھی آئے تو وہ بھی آرام سے لیڈ جائیں تو اس لیے ڈبل بیڈ اور سنگل بیڈ روم میں لگایا گیا اور یہاں ساتھ میں ایک صوفا کیونکہ پاپا کے روم میں ہی زیادہ تر لوگ بیٹھتے ہیں جب ممان آتے ہیں تو یعنی روم میں ہماما یا پاپا کے روم میں ہی زیادہ درش ہوتا ہے تو اس لیے تو یہ سامنے کا نظارہ پاپا کے روم سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اور یہ پاپا نے اپنے کپڑے رکھے ہوئے اور یہ باہر کا نظارہ اور یہ میرے پاپا بٹھے میں امید کرتی ہوں آج کا روم ٹوور آپ کا اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لا شیئر کمیں سبسکرائب کرنا نہ مولے گا اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھے گا